السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح آپ کی سعادت اور شام آپ کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان سے گزر رہے تھے قبروں کی طرف دیکھ کر فرمایا ان قبروں میں زیادہ تر لوگ نظرِ بد کی وجہ سے ہیں دوسری روایت ہے کہ نظرِ بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ میں پہنچا دیتی ہے اخوانی فی اللہ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں کسی کو نظرِ بد یعنی حاسد کی نظر لگ جائی گئی ہو تو یہ قرآن کی آیت پڑھ ہے وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأْبُصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی میں خیر اور پسند آنے والی چیز دیکھے تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے جبریلِ عَلَمِينَ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظرِ بد لگنے کی وجہ سے کئی مرتبہ رخیہ پڑھ کر دم کیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ